مینڈا یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ مجھے چھوڑ کے تم جمی کے پاس جا رہی ہو میں نے تو تمہارے لئے اس گھر پہ کمانڈرز وغیرہ بھی رکھ لیے تھے میں نے کہا جمی کے گھنگ کی وجہ سے کوئی مسئلہ وغیرہ نہ وجہے اس لئے کمانڈرز وغیرہ رکھ رہی تھے لیکن تم تو الٹا جمی کا گھنگ ہی جوائن کرنے چاہ رہی ہو یار یہ تم نے بہت گلت کیا مینڈا مجھے چھوڑ کے تم چاہ رہی ہو بس مائکی میں نے فیصلہ کر رہی ہے یار کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا میں نے جمی کے ساتھ رہوں گی اس کا گھنگ چوائن کروں گی اور دیکھنا میں اس کے گھنگ کو نہ کہاں تک لے جاؤں گی صحیح حل لگلہ ہموں لوگ کریں گے وہاں پر جمی کے ساتھ صحیح گھنگ کی نمپے انڈب جا کے رکھیں گے میں بس تمہارے ساتھ نہیں رہنا میں جمی کے ساتھ رہوں گی اسی کا گھنگ چوائن کروں گی اچھا ٹھیک ہے مینڈا تم نے جمی کا گینگ چوائن کرنا ہے نا کل لو اس کا گینگ چوائن بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم جمی سے ملی ہو کیا اس نے کون سے پوسٹ دیئے تمہیں گینگ کے اندر کہاں پر رکھا ہے اس نے تمہیں ہری نہیں میکی یار ابھی تک تمہیں پہنچی نہیں ہوں جمی کی طرف لیکن میں ابھی ٹیکسی میں دھوم رہی ہوں ٹیکسی والا انکل مجھے گھمائی جا رہا ہے کہ مائی جا رہا ہے ابھی تک جمی کا گھر ہی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں پر اس نے گھر لے لیا خیر میں دیکھنا نا میں پہنچ جاؤں گی نا جمی کی طرف تو گینگ چوائن کر لوں گے اور مجھے اچھی خاص ہی وہ پوسٹ دے گا تم دیکھ لینا میں تمہیں بلکہ تم نیکس ویڈیو میں دیکھ لینا میں ایسی پوسٹ دیتا مجھے اچھا بھی فون رکھو یار مجھے تو چکر آگی گول کو چکر گھوم گھوم کے اس کو گھر ہی نہیں مل رہا میں ایک دفعہ جمی کے گھر مل جائے میں پھر تمہیں کال کروں گی ویڈیو کار کر کے بتاؤں گی دیکھو میں نے جمی کے گھنگ چوائن کر رہا ہے ابھی فون رکھو تم ارے مائیڈا بات تو سنو ایک منٹ ایک میں نے اس نے فون ہی کٹ کر دیا یار بات میں نہیں پوری سنی نہیں ہے کیا روز مائیڈا نے جمی کا گھنگ چوائن پکا پکا کر لیا وہ جمی کے ساتھ رہا کرے گی میں نے اس کے لئے یار اتنے زیادہ کمانڈرز وغیرہ رکھے تھے اپنے لئے اور اس کے لئے کہ بھائی کوئی مسئلہ وغیرہ نہ ہو جائے ہمارے گھر پہ کی جمی کے گھنگ کی وجہ سے نہ کیونکہ لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے تو میں نے کہا ہمارے پہ کمانڈرز رکھ لیتے ہیں لیکن اب میں نے فیصلہ کیا کہ اگر اس کی وجہ سے جمی اور امینڈا کی وجہ سے میرے گھر پہ کوئی گھنگ کی لگائی ہوئی نہ وں رہنس میں نے اس کے لئے آیا اس پہ کے پاس ہوں ایک ساتھ جمی کی جمی اور جمی کے گینگ پر uses پہیم کر دینا ہے ان کو فراؤ کر دینا ہے ملے کی م agonyترین ہو جاتی گھر در مستفل جو گاپ نے اپنا گینگ کو بنا لی ہے اور ملے اس گھر سے گھر پر ہمیں سے گھر دی نیم گぅہمaréرے لی ہے وغیر ہم نے اس گھر سے گھر کے آBrНل اور پر آر صحر16 کے پ concluded آپ میں نے بڑی پاستوں کے پاس کی میں ہے مجھے گھر چاہی ہے مجھے نا صحیح زیادہ کارش رہی تھا کہ میرے پورے گینگ نے اس کارس میں آئے جا سکے گھر کے باہر گاریاں وکرہ کھری بھی ہوں بہت کارش دینے کے لیے امان مین جا تھا لیکن یار کل پت کے اپیسو میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے کچھ بندے آئے ہیں اور پس بہت کو مار کے اور گاڑی لے کے چلے جا چکے ہیں یار میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں آئی تھی اور یہ گاڑی چوری کر کے لے گئے یار تب سے نا میں صدمے میں ہوں مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ میں کیا کروں یار اور کیا نہیں کرنا چاہیے خیر میں نے برہان کو کہا تھا یار جو جو اس بوس کو مار کے گئے نا اس پر نظر رکھے تاکہ ہم نہ بدلہ لیں گے اپنی کارس واپس لیں گے ابھی جا کے میں پوچھنوں گیرے وغیرہ سے یار میرے سے پوچھنوں کہ کیا سینہ کیا ریپورٹ ہے برہان نے کوئی خبر دیا کہ نیفید دی میں نے تو پورا حملہ کر دیا نہیں یار جس جس نے میری کار لیے نا میں نے حملہ کر دیا نا ان سب پر اتنی مشکل سے ہم نے اس حالے گھر پر کمسا کیا تھا اور یار ہمارے پاس ڈیل ہوئی تھی اس بوس کو میں نے اس لیے نہیں مارا تھا اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کارس دے دوں گا تجھے تو یار مجھے مجھے میری جان بکش دے دوں میں نے کہا ٹھیک ہے ڈیل ڈن کر دی تھی میں نے لیکن مجھے کارس ابھی تک ملی نہیں ہے جا کے ریپورٹ لیتا ہوں نا دماغ نے کھل گیا تھے پانی سنا کے ہاں تو گھری اور سمیل کیا سین ہے بھائی وہ برحان کا پتہ چلا یار اس نے پتہ ہے کہ وہ لوگ کہاں پر رہتے ہیں کس نے میری کارس پر حملہ کیا تھا اور یار وہ میری کارس شرا کے لے گئے ہیں جبی بھائی جبی بھائی آپ کہاں پر چلے گئے تھے یار میں تو آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگلی ہو گیا یار میں نے آپ کو اتنی کارس ہو گیا میری بھائی خوبوں میں کیا تو آپ کو کہا رہا تھا کہ ڈسکورڈ پر اگر یار کوئی ایک پورٹ بھائی وغیرہ کرنی ہے لیکن آپ جواب نہیں دے رہے نظر نہیں یاریں پتہ نہیں کہاں چلال گیا تھے آئے کان سے � адب اگر میں تو ساری جگہ تنبرا ملے میں آپ کو کب سے کہا رہا تھا ڈسکورڈ پر اگر بات کرنی ہے میں نے ایک پورٹ بات کرنی ہے نیوز دیدی نے بھی ایک پورڈٹ لیکن آپ دکھائی نہیں دیا مجھے جب سے مجھے پتہ چلا ہے میری کار چھوڑے ہو گئی ہے تب سے میں صدمے میں ہوئی ہے مجھے کچھ اچھے نہیں لگ رہا میرا سارا موت ہی خراب ہے جب سے کار نہیں ملتی میرا موت خراب ہی رائے گا یہ سیر نہیں ہو جائے ویسے میں کہیں گیا نہیں تھا میں تو یہی پر تھا میں وہاں پول میں نہا رہا تھا میں وہاں پر تھندے پانی سے نہا رہا تھا اصل میں میری ہائی چھوٹی ہے تو میں پول کے نیچے چلا گیا ہوں گا تو تم لوگوں کو نظر نہیں آیا ہوگا ویسے میں گھر کے اندر ہی تھا میں نے کہا جانا ہے میں تو یہی پر تھا پھر تم مجھے بتاؤ کیا نیوز ہے کوئی ریپورٹ آئے ملی ہے کہ نہیں ملی جی جی میں بھائی وہی ریپورٹ تو آپ کو بتانی تھے تب ہی تو میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا بات بتانے کے لیے تب ہی میں کہتا ہے ڈسکورڈ وغیرہ پہ آؤ امپورٹ بات کرنی ہے پھر بھران کو کہتا ہے آپ نے نظر رکھنے کے لیے اس نے صحیح ڈکا کے نظر رکھی ہوئے ان تین بندوں پر وہ تین بندیں سب سے پہلے گھر نہیں چاہ رہے ہیں اصل میں ان کی جو گاڑی ہے نا وہ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ریپیئر کر نرانے کے لیے مکینک کے طرح جا رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ مکینک سے چھے کروائیں گے پھر گھر کی طرف جائیں گے میں نے اس کو کہا کہ بلکل نظر رکھنی ہے ہاں یار بھران کو کہا ان تینوں پر نظر رکھیں یا نا یار دردن نا گائے بھی ہونے چاہیے وہ تینوں کے تینوں اور تم لوگ نے یار گینک کو ریڈی کرو چینسی بھران کال دے گا ہم اس کی کال پر جائیں گے اور حملہ کر دیں گے آج کے آج ہم نے ان پر حملہ کرنا اور گاڑی لے گیانیاں واپس جب تک گاڑی واپس نہیں آگی میں چینس نہیں بیٹھ سکتے یار بہت آئی بہت اچھے کیا ضرورتی یار گھولی چھلانے کے لیے دیکھ ساری گاڑی کے نا دورے پیڑا گرک کر دی یار اتنی پیاری گاڑی تھی دورے ساری لوگ کی مار دی اس نے اب سب سے پہلے ہم اس کو ریپیر کر دیں گے ٹھیک ہے جو کھرچہ آئے گا وہ میں کٹوں گا اس کے بعد ہم دونوں آپس میں حصہ کریں گے ٹھیک ہے آدھ 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 آ کریں گے ہم دونوں اور پاک کی جو بجے گا پھر اس کو دوں گا یار میں اس تینوں پیسے نہیں میں نے اس کو دے رہے اس نے اچھے خاصی گاڑی کی یار صدیہ ناس مار دیا اس نے خیال یہ شعب آگیا یہاں سے ہم ریپیر کر آتے ہیں اور پھر ہم پیسے آدھ آدھ آ کریں گے آج 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 اس سے پوچھنے کی یار کتنی دیر میں کر دے گا میں اسے گل لے کے جاؤں یا نہ لے کے جاؤں نہیں بوس یار جے میں ڈالو گھن یار بھا میں پوچھ بھی کس سے رہوں یار جس نے مقصان کر دیا اس سے پوچھ رہا ہوں ہاں چھوٹے بھائی بھائی بات سنو یار ہاں شفیق یار تو کام کر میں اب میں ان کی بات سنو جرا ہاں جو بجے لیک بات سنو لے اصل میں دوست دیکھو یہ کار ہے ٹھیک ہے یہ کار ہے لیکن اس کی نام وینڈ سکرین پر دیکھو بھائی کیا ہو گیا تو آپ نے اس کو ریپیئر کر کے دینا ٹھیک ہے جلدے ریپیئر کرنا مجھے آج کے آج چاہیے اور مجھے پتاؤ کہ بھائی کتنا کوئی خرچہ آجے گا یار اس کو صحیح ہونے میں بلکل بہترین سے بنا گئے دینا جس نے پہلے تھی نا اس طرح بنانا ہے ہاں وہ تو آپ بے فکر ہو جو یار جیسے پہلے کی تھی نا ویسے میں بنا دوں گا لیکن پہلے میں دیکھ دوں کہ مسئلہ کتنا زیادہ ہے یار بھائی چلو ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ہاں بھائی ہو جائے گا یار یہ میں بنا دوں گا آپ کو آپ کو شام دو چاہیے نا شام تک مل جائے گا آپ کو بہترین سی بنا دوں گا میں تینشن لینے کی بات نہیں ہے باقی وہ باقی کار تو بھی بہترین ہے لیکن یہ نشان ہے وہی ٹرک پر جو نہیں لگا ہوتا اسی طرح کے نشان لگ رہے لیکن دوست میں بنا دوں گا یار تینشن نہیں لگا اسے صلو یہ تو اچھی باتا ہے لیکن مجھے بتاؤ کہ پیسے کتنے لگیں گے یار کتوں کو کھٹچے آ جائے گا دیکھ یار اتنا زیادہ کھٹچوں نہ بتا دی ہو بہت قریب سے بند ہو یار اتنا زیادہ کھٹچوں کی بات نہیں کری ہو وہ پتا کے کتنا کوئی کھٹ جائے گا مناسب بتائیں ٹھیک ہے ہاں بھائی یار مناسب میں بتاؤں گا تینشن نہیں لیو یہ تو چھوٹا سا کام ہے یہ ہو جائے گا آپ نے تینشن نہیں لینے نہیں ہے پہلے میں کام کر دوں گا پھر میں آپ کو پتا دوں گا کتنے لگیں گے وی آئی پی کام کر دوں گا ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینا وی آئی پی کام کر دوں گا اصل میں شفیق شفیق اٹھ جائے یار تو کیا گاری کی نیچے لگا رہا رہا ہے یار بس کر دے بھائی اس کو وہ نہیں ٹھیک ہونے والی ہے بھائی نکل بھائی نکل یار کیا کر رہا ہے بھائی نکل جلدی سے آجا ان بھائی کی گاری کو رپے کرنے پہلے شام تک چاہیے ان کو دیکھ میری بات سن یہ بھائی کی کار ہے اور اس کی نام ونٹری لگانی ہے یار جلدی سے اس کو لے کر سنی کی طرف سنی کو کہا کہ بھائی جلدی سے ڈو منٹ کے اندر لگا کر دی ڈو منٹ کے اندر لگا کر نہیں دے گا لیکن اس کو کہا جلدی والا کام کرنا ہے جو سٹارٹ چلا جاتا ہوں سنی بھائی کی طرف کار کو لے کر اصل میں بس یہی والا مسئلہ ہے صرف لے کر جاتا ہوں آئے بھائی بھائی فینٹم مجھا آئے گا سنی بھائی کی طرف دیکھ کر چلتا ہوں اس کار کو بہتا نہیں کیا کرتے ہیں کسی عجیب ٹرکی سے چلتے ہیں کیوں توڑ دیا ان لوگوں نے اچھا شفیق میری بات سن دیکھ اس کو کہنا کہ شام تک بھائی کو چاہیے شام تک کام ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے بی آئی بھی کام کر کے دینا اس نے اس کو کہیں جلدی آئے یہ جو سٹارٹ سمجھ گیا شام تک بھائی مجھے شام تک چاہیے اپنی شوپ پہ صحیح کروں اس کو ہاں بھائی یہ تو اپنی شوپ یہ ہے میں نے تو اپنے بندے کو بھیجے اصل میں وہ دوسری والی سائٹ پہ کام ہو جانا اس چیز کا وہ یہی پڑھ ہے یہ شوپ کا حصہ یہ تو اپنے بندے کو بھیجے وہ وہاں کوندی میں کام ہو رہے اصل میں آ جاتی ہے آپ کی کار آدھے گھنٹی کے اندر ہی آجی گیا وہی کار ٹینشن نہیں لو بڑا وی آئی پی لڑکا ہے وہ وی آئی پی کام کر کے دے گا آپ جب تک بتاو کوئی تھنڈا مانج پینے آپ کوئی چاہے ہوگا چلے گی آپ جب تو یہاں پر بیٹ کرو آپ کی کار آجاتی نہ بن گئے پھر آپ لے جانا تک بتاو کیا ہر پی رہا ہوں کیا خدمت کروں آپ کی پیش میں ارے یہ لوگ تو ارشد بھائی کی طرف ہی آگے گاڑی سے ہی کروانے کے لئے یہ اچھا موقع ہے ان لوگوں کو پکڑنے کا بلکہ اگر میں اکیلا گیا تو یہ لوگ مجھے مار بھی سکتیں گے ہاتھ میں تو گن بھی ہے میرے پاس تو ایک ہی بندوں میں اصل میں جب بھائی کو بتاتے جو پھلے جب بھائی اپنا گاہیں گے اور ہم لوگ بھی ان کو پکڑ لیں گے یہ اچھا موقع ہے ہماری کار بھی واپس آجے گی میں گہری کو کار کر کے بتا رہا ہوں گی یہ لوگ ارشد بھائی کی شوپ پہ آئے ہیں اچھا موقع ہے ان کو پکڑنے کا بس یہ لوگ کہیں دیکھ نہ لیں گہری کو کار ملاتا ہوں ابھی ہاں گہری بات سن میری بات سن میری جلدی کار اٹھا لی لیکن میری بات سن یہ لوگ اپنی گاری کو ریپیئر کروانے کے لئے ارشد بھائی کی شوپ پہ آئے ہیں بھائی یار تینوں کے تینوں ان کے پاس گن بھی ہے ایک کام کر جمی بھائی کو کہا پورا گینگ کو لے کے یہاں پر پہنچو یار ان کو یہی پر مار کے نہ بھائی کاری لے لیں گے کاری ان کو انہوں نے ریپیئر کے لئے دے دی ہے باقی میں عملہ نہیں کرنا ان پر تم لوگ گینگ لے کے پہنچو ایک ساتھ ہی عملہ کریں گے اوکے یار انتزار کر رہا ہوں تو چلو گہری کو گینگ لے کے آج ہے جمی بھائی کا اور ان کی بھائی سے سنوں یا نہ سنوں یار ویسے دیکھ لیتا ہے باتیں کیا کریں ہیں سارے کے ساتھ سن کے آتا ہوں بس سید لوگ چین پر رہنچو بھائی کی آنے سے تک ای نی 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 یار کوئی چاہیے مجھے بس گاڑی چاہیے میری گاڑی نہ ریپیئر ہو کے صحیح سلامت آ جانے چاہیے اور ہاں جب گاڑی آ جائے تو اتنا زیادہ پیسے وگرہ نہ مانگ لیا اپتہ لگا گاڑی سے بھی اپر کی قیمت مانگ لیا تب ہی میں نے پوچھا تھا کہ کتنے بلیں گے اور اگر مناسب نہیں کیا تو بہت بورا ہوگا کچونوں وگرہ نہیں لگنا چاہیے مجھے بلکل وی آئی پی کا ہے نا تو وی آئی پی کام ہی اچھا تو جب بھائی جو یار گاڑی وگرہ ریڈی ہو گیا لڑکے وگر میں نے گاڑی کے اندر بٹھا دیا او تین ایک لڑکیاں بران نے کال لے دیا بھائی آنے کے لئے آج کی تاریخ میں ہم اپنی کار اگرہ لیں گے تینشن ہی لینے ہم نے بدلہ لے لیں گا اس بوس کا ہاں یار اس بوس کا ہم نے بدلہ لے لیں گا جیسا بھی تھا یار اصل میں اس کے ساتھ تھوڑی سی فرنگشپ ہو گئے جو اس کا بدلہ بھی لینے اور یار جو کار انہوں نے جوائی ہے وہ بھی لینی ہے آج کی تاریخ میں ایسا کرو نا سارے لیڑکوں کو تیار ہو جائے پورا گینگ لے کے جائیں کہ ان کو ماننے کے لئے یہ نا وہ لوگ ہم ہی پیل دیں ہم نے ان کو پیلنا ہے فیسے ہم پیل دیں گے لیکن پھر بھی پورا گینگ لے جو پورا گینگ کی ضرورت نہیں ہے دیکھو ہم لوگ آٹھ ایک بندے جا رہے ہیں واما بران ہوگا تو نو بندے ہو جائیں تین بندوں کے لئے کافی ہے جلدے ہو جائے لیٹ ہو رہے ہیں وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں سب سے پہلے پہنچتے ہیں ارشد بھائی کی شعب پہ پہنچتے ہو تاکہ ان کو متا چکے ہیں ہاں چلو چھیک ہے پھر ہم اکیلی چلے جاتے ہیں نو بندے چلے جاتے ہیں مار کے رہیں گے گاڑی لے کے آئیں گے آپ کی گاڑی چھوڑنے والے نہیں ہم ہاں دیکھ رہتے ہیں اصل میں مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے کاش کی کسی کو بھی نہیں چھویں گے یہ لکھنا ہوگا گنڈا آپ پتر کیا دیکھتا رہتا ہے یہ خیر کوئی بات نہیں لگا رہا لگا رہا یہ بھاگ کے چلو بھائی وہ مجھے لگتا ہے چلے جائیں گے بران کر رہا تھا جلدی آنا وہ لوگ جا بھی سکتے ہیں اگر وہ لوگاتوں سے نکل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا واپس پتہ نہیں ملے نہ ملے وہ لوگ پتہ نہیں کون چلے جائیں گاڑیوں گھر بھی میرے ریڈی کر کے رکھی بھی ہیں بندے بھی چار بندے تو بیٹھے ہیں پہلے سے گاڑیوں کے اندر اور ہم چار اب بلکہ میں تو اکھیل ہوں اور یہ لوگ کون چلے گئے ہیں اچھا جو بھی سیڑی نہیں چلی جاتی تو وہ عشتہ عشتہ آ رہے ہوں گا میں جا کے گاڑی میں تو بیٹھنے گا انہوں نے درائیب میں بھی کروں گا فرانٹ سیٹ میں تو بھی بیٹھنے گا انہوں نے درائیب میں بھی کرنا ہے اور سنو یہاں رخوالی کرنا ہے ٹھیک ہم لوگ جا رہے ہیں جو بھائی سارے جا رہے ہیں یہ کار ہے ایک پر دوستے والی کیوں میرے کار سے یار چلو یار ہم بھی بھائی تیز بھاگ کے چلا یہ کار کہاں سے آئی ہے یہ پر ہمارے پر ہمارے پر کار ہے جیسے پر دوستے والی کار یہ کیوں دی یہ پر اچھا کار سے کار گئی پشتوں میں جائے بات تو بتایا ہے یہ کارس کہاں سے ہیا آپ لوگوں کے پاس یہ پر ہمارے پر ہمارے پاس تھینی کارس اور یہ دوستے کیا کیا سپورٹی بھائی یہ دونوں کی دونوں کارٹس نہیں تھے ہمارے پر تو سپورٹس کا اسی نہیں دو یہ کہاں سے آئی ہے وہ اصل میں بھائی بھائی بات یہ ہے کہ مجھے پتا تھا کہ کارٹس کی تو صورت پڑھیں گی کیونکہ ہم نے چاہنا تھا تو یہ میں کارٹس مائیکل بھائی کے شوروم سے تھوڑا سا مار کے لے گیا ہوں بھائی چوراو وغرہ کے لے گیا ہوں میں وہاں سے لے گیا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کارٹس کی تو صورت پڑھنی ہے تو دیکھ رہو اچھی لگی نا آپ کو کارٹس یار تم پاگل تو نہیں پہلے ہی میں بھگاڑی ڈیوو لے گیا ہوں اور وہ پاپا کبھی تک پتہ نہیں چلا ہے لیکن پاپا کو پتہ لگیا نا اس کارٹس کے بارے میں تو یار بھائی تو بھائی شامت کیا جائے گی یار تم اوپر سے دو کارٹس ہو لیائے ہو اے جب میں بھائی کچھ نہیں ہوتا یار ٹینشنگ کیوں لے رہے ہو آجو ابھی جا گیا نا پہلے آپ کی کارٹس لے گیا بھائی 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 یار تم لوگ مروا ہوگا مجھے صحیح بات ہے یار میری بات ہی نہیں مانتے اے یہ مہنکا بیٹھا ہوں اے آجو 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 بیٹھ جا بھائی جلدی سے چلو جی بھائی ہاں یار چلو اب سارے مرے گنز ہوگیرہ رکھی گیا نا بیسے ہاں جی بھائی گنز ہوگیرہ تو بلکل ریڈی ہیں سارا سمال ریڈ ہے میں نے بھائی 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 بام گولہ لگا میں نے پھا سیا اوہ یار میری گھائی لے اوہ ایسپار دو ہاں یار میری گاڑی تو آج ہوگی لیکن یہ تم نے آشی نہیں کیا ایک تو مجھا پتائی نہیں ہی پاپا کے شورم سے دونوں کے دو گاڑیاں اٹھا لیے تم نے پاپا کو پتہ لگیا نا انہوں نے مار مائکی بھائی بہت پورا حال کردی تا میرا میں نے آگی بھائی 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 پتا نہیں چلا بھائی 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 اگر پاپا کو پتہ لگنے سے پہلی واپس رکھتا نا ابھی در کمالوز بہر رکھتا ہی نہیں پاپا نے مسئلہ نہ ہو جائے کوئی رجبہ بھائی کچھ نہیں ہوتا ہی رکھائیں گے چلے آپ گھتے ہیں نا رکھائیں گے واپس بھائی کدھر کر دیا میری کارڈ جلدی سے اس کو کل لے کے آئے بھائی پتنی کون پر کر دیا تو کل مغانا تو تمہاری شوپ پہ آیا تھا کار سے کرانے کے لئے تم نے پتنی کس کو دے دیا پتنی کو صحیح بھی کار رہا کر نہیں کر رہا اس کو جلدے لے کے آئے میری کار کو کچھ ہوا نا تمہاری کھوپڑی بھیجے میں سروع کر دیا صحیح زیادہ سے اس کو جلدے لے کے آئے میری کار سے اسلامت آج شام کے مجھے کار چاہیے اور بھی مجھے کام ہے یہ صرف کار نہیں صحیح گرانی تھی بہنا ہے اور بھی کام ہے اس کو جلدے لے کے آئے ہاں ہاں بھائی آجاتی ہے یار کار آپ کی کائنے جاری یار ایک تو آپ غصہ بہت زیادہ کرتے ہو یار آجاتی ہے اپنی شوپ پہ ایک کام کرتے ہیں نا دس ایک منٹ انتظار کرتے ہیں دس منٹ تک اندر نہیں آیا نا تو پھر میں آپ کو لے کے تروں گا جہاں پر کام ہو رہا ہے ابھی دس منٹ وار بیٹ کر لو دس منٹ کے بعد نا آج ایک کار آپ کی تینشن نہیں لو یار آپ کی کار کائن جاتی ہے بلکل صحیح ہوگی آئے گی اس بات کی گارنٹی ہے آپ پر تھوڑا سا نظار کر لو یا سرچد بھائی بس اسی طرح تھوڑی دیر اور ان لوگوں کو پھٹا کر رکھو جب تک جیمی بھائی اور جیمی بھائی کے کائنگ کے لوگ نہیں پہنچتے یہاں پر بہتا ہے ایک تو جیمی بھائی اور کہاں پر رہ گیا یار کائنگ یہ لوگ غصے میں چلے جائے اور پھر ہماری کار لائے جائے میں کہنا حملہ نہیں کر سکتا مجھے میں دوبارہ کیری کو کار کرتا ہوں یار کہاں پر رہ گیا یہ لوگ یہ لوگ نکلنا چاہیں ہاتھوں سے اگر یہ لوگ نکل گئے نا مسئلہ ہو جائے نا پھر پتہ نہیں ملتی ایک کار کی نہیں ملتی کار اٹھا رہے یار بس کار اٹھا لے جلدی سے پہنچو تم لوگ بھائی یار اتنی سپیڈ میں لے گیا ہے تم لوگ اتنی بھی زیادہ جلدی نہیں چاہیں مجھے کار واپس لینے کے لئے بس جمی بھائی مانتے ہو نا اپنے بھائی کو پھر اصل میں مجھے بھائی بھائی بھران کار کر رہا ہے کہ جلدی آو جلدی آو وہ لوگ چلے نہ شاہے وہ لوگ تین جمی بھائی سامنے کھڑے وہ لوگ ہاں یار نظر آگیا لیکن میری کار نہیں ہے یہاں پر جب بھائی دیکھتے ہیں نا چلکے ان کی بیڑ پہ جاتے ہیں پچھتے ہیں کہاں پہ رہا کار ان کی آجا سار کے سارے آجا یار کنس وقرہ نکال لینا ارے فائنلی یار یہ لوگ آگئے جم بھائی اتنوں میں یار یار آپ لوگ یار میں ابھی آپ کو کار کر رہا تھا آپ لوگ بلکل ٹائم پہ آگیا وہ دیکھو جم بھائی وہ تینوں میں آپ کی کار لے گئی بس تھوڑا سا ویٹ کر لو یار لیکن دیکھو جم بھائی یہاں پر ابھی جم بھائی یہاں پر کیا کر رہا ہے تو وہ بھی اپنا گینگ لے کے یہاں پر کیا کر رہا ہے اب کیا چاہیے تجھے میرے سے یار جم بھائی یار اچھل بھائی آپ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن آپ کے پیچھے سے وہ تین بندے کھڑے ہوئے یہ تین بندے میری فائنٹم لے کے آئے ہیں اور آپ کے پاس اس کو صحیح کرانے کے لئے لے کے آئے ہیں میں بس وہ فائنٹم واپس لینے آئیوں میری لوگوں کو میں چھوڑوں گا چلدے سے بتاہوں میری کار ہی کہاں پر ہے یہ کہاں سے آگیا یار پورا فوج لے کے بھائی میری بات سونا ہے تم میں سے کوئی گولیں نہیں چلائے اگر کس نے گولیں چلائے نہ تو سب سے پہلے اس کی خکڑی اڑائی اگر قولیں پر کٹنے پر باتھ قولیں پر بیٹھ یہ بہت ہی نیا تم لوگوں سے کوئی گنیں چلائے گا کس نے گن چلائی نہ تو سب سے پہلے کھپڑی اس کے اوڑے گی اب پہلا بتا رہا ہوں کوئی گول ہی نہیں چلائے گا اچھت بھائی کو چھوڑ دو یار اچھت بھائی اس میں کوئی قصور نہیں ہے اچھت بھائی کو اس فائٹ سے دور رکھو یہ صرف اور تمہارا اور میرا معاملہ ہے اچھت بھائی کو بیچ منا لے کیا ہو اگر لنے ہے نا تو میرے سے لے ہو میری آرمی سے لے ہو اگر اچھت بھائی کو کچھ ہوا نا تو منا چھوڑنا نیا تم تینوں میں سے کسی کو مل منا نہیں چھوڑنا اچھا جی تو یہ بہتا تب میری بہتا سن اگر تو چھوڑا کہ تیرے ارشد بھائی کو کچھ نہ ہو تو سارے کے سارے اپنی گن پھیکو سارے کے سارے اپنی گن پھیکو نہیں ہو میں کھوپڑی پھیک دوں گا اس کی سارے لوگ کھوپڑی پھیکو نہیں تو اس کی کھوپڑی میں اطلاع کروں گا گننا مشکل ہو جائے گا تیچے لوگ گاڑی تو صحیح ہوگی ہے ارشد بھائی کہتے ہیں کہ میں کام نہیں کرتا یہاں پر کس کی پارٹی چل رہی ہے بے یہاں پر کون کو ناہم ہے ارشد بھائی کچھ بندی بنایا ہے اس نے سالے میں تجھے بتاتا ہوں میری ارشد بھائی کو مارا ہے کہ نکل یہاں سے تو یہس یہ بات ہے یاں ڈائزنگ لوگوں کو جھوڑنا ہے جی جی میں بتاتا ہوں میں اس کو نکل یہاں سے سالے ہم پر فائر کرنے کا نکل یہاں سے ابھی یہ چال کیا رہا ہے یہاں پر ارشد بھائی کو کیا ارشد بھائی اٹھا ہو یار مارا دیا مارا ان لوگوں کو بتاؤ یہ ہوا گیا تھا یہ تھے کون لوگ ٹھیک تو آنا پر سے یہ جیمی کیوں آیا ہے وہ یہاں پر ہٹے ذرا جیمی سے مل کیا ہوں ابھی جیمی ابھی یہاں کیا کر رہا تو یہاں پر اپنی پوری فوج کو لے گئے یار سنی تم نے کیا انٹری ماریا یار اس کو مار کے کیا تم نے بھائی ہیرو والی انٹری ماریا اگر میں گولی چلا دیتا نا تو یار وہ ارشد بھائی کو مار دیتا لیکن تم نے پیچھے سے آکے اس کو مار دیا بہت بہترین کام کیا یار میں نے یہاں پر اپنی گاڑی لینے کے لیے آیا تھا ان لوگوں نے میرے گاڑی چھوڑا دی تھی بس وہ ہی لینے کے لیے آیا تھا یہ لوگ ارشد بھائی کے طرف آ رہے تھے صحیح کروانے کے لیے لیکن تینکیو تمہارا یار تم نے بچا دیا ان لوگوں کو اپنے جیمی تینکیو کے بچے تیری وجہ سے یار میری خوپڑی ہونے والی تھی یہ مجھے فائر کرنے والا تھا میں نے تجھے بتایا نا سنی یار یہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں یار اس کے ساتھ مسئیبت یہ آتی ہے میں نے اتنی دفعہ پتایا جب میں اس کے ساتھ فیٹ تو نہ مسئیبت آتی ہے جالا جا یار جیمی یہاں سے اچھا ہے میں نے یہاں پر بیٹھا ہوا تھا شوڑوں کے اوپر میرے لوگوں کا کوئی مسئیبت نہیں آئی جیسی یہ شوڑوں پہ انٹر واہ نا یہاں پر میری شوڑ پہ یار فائر ہونے والا تھا میرے اوپر سار پوچھ نہ اس کے وجہ سوائے بڑا منیو سنکھ سے سنی میں نے تجھے کاتھ اس سے دو رہا اچھا ارشد بھائی غصہ نہیں کرو یار کچھ ہونے تو نہیں دیا نا میں نے تمہیں غصہ نہیں کرو یار مجھے بات کرنے تو یار جمی یار مجھے پچھلے دن میں پتا لگا یار تیرے گینگ کے بارے میں دن میں بہت بڑا گینگ بنا کے رکھو ہے مجھے جب پتا لگا تو میں نے بھی جوائن کرنا تھا یار میں سوچ جاز ہے تیرا گینگ جوائن کروں یار مزا ہی گا دونوں ساتھ مل گا کام کریں گے میں آنا تو تیری طرف تیرا گینگ جوائن کرنے کے لئے ایو آشنی یار تمہیں بھی پتا لگیا میرا گینگ بنایا ہے آجو یار گینگ جوائن کر لو ابھی تو میرا بہت بڑا گینگ بننے والا یہ تو کچھ بھی نہیں ابھی تو میرے پاس اور بہت زیادہ بندے ہیں گنگ کے اندر تم بھی آج ہو مجھے آئے گا تو ہمیں مل کے کام کریں گے میں تمہیں سارے رولز وغیرہ بتا دوں کہ گنگ کے کیا کیا رولز ہیں لیکن پہلے میں اپنی کاری کو دیکھ رہوں گا اس کاری کے لیے مجھے بہت میند کرنی پڑی ہے کاری کو میں دیکھ رہے ہیں یہی ری فانٹم جو پوسٹ نے مجھے دینی تھی اور یہ یہ منحوس لوگ لے کے چلے گئے تھے لیکن خیر اب تم مل گی نا یاد تو خیر سنی یاد بہت شکل ہے یاد تم لوگوں نے میری مدد کی ان لوگوں کو ماننے کے لئے آج گیم میں دوائن کر لو یاد مجھے گا تم بھی موسیقی